مہانا کلیند صدیقی صاحب کو ایسے بھلا دیا گیا جیسے کی ان کی گرفتاری ہوئی ہی نہیں میں بھی غفران توصیف سرور کروں نات گوئی کو رب کی اتا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے غفران بنیاقوب قاسمی اپنے یوٹیوب چینل پر ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ سچ اور حق بولنے پر آپ ہمارا ساتھ دیجئے جی ہاں ظالم اور انبھکت اور دشمنان اسلام ہماری آواز کو پست کر رہے ہیں ہماری آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری آواز کو اٹھائیں اُبھاریں تاکہ میں ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھا سکوں اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی کروائیں تاکہ مجھے مزید حوصلہ ملے مزید حمد ملے ہائیے بڑھتے ہیں ایک اہم ویڈیو کی طرف مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کو ایک مہینہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے وقتی طور پر مسلمانوں اور دیگر لوگوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور احتجاج کرنے اور دھررہ دینے کی بات کہی جی ہاں وقت گزرتا گیا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ سب مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھول گئے ہیں اور ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے دنیا کے جانے کے بعد کچھ غم کیا جاتا ہے پھر دیرے دیرے اس انسان کو بھول جاتے ہیں پھر وہ انسان چاہے کتنا ہی قریبی تعلق والا کیوں نہ ہو ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دوشتہ حباب کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو لوگ انسان کو دنیا سے جانے کے بعد کچھ دن میں اسے بھول جاتے ہیں لیکن ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں جیتے جی یعنی انسان کو زندگی میں بھی اسے بھولا جا رہا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے آج ہم خود غرض ہو گئے ہیں جب ہم خود مشکل اور پریشانی یا مسئبت میں نہیں آ جاتے تب تک ہمیں اس کا احساسی نہیں ہوتا ایسے ہی مولانا کلین صدیقی صاحب کی گرفتاری کے وقت سے اب تک یہی معاملہ ہوا ہے مولانا کلین صدیقی کو گرفتار کیا گیا کچھ لوگوں نے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے بہت سار جذبات بتائے اور اب سب اس وقت خاموش ہو گئے ہیں جیسے انہیں ساپ سو گیا ہو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ایسا احتجاج کرتے کہ دنیا دیکھتی رہی جاتی مولانا کلین صدیقی صاحب ایک عالم دین ہے دین کا بڑا کام کیا ہے مولانا کی گرفتاری کو ایسے نظر انداز کر دیا گیا جیسے کی مولانا کی گرفتاری ہوئی نہیں ناظر کرام اسم غالق آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل غفران ویڈیا کو قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ